سو ہمارے فرینڈز بولکم سو آج کے اس ویڈیو بھی ہم ان کے انسر بکلٹ سے انگلیس سمجھیں گے اور پرے انسر بکلٹ کو انیلائز کرے گے کس طریقے سے ایک انسر لکھا جاتا ہے یو پیسی کے لیے اگر آپ بھی یو پیسی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں سو دیکھیں ہم کوششن سٹارٹ کرتے ہے ہمارا ایف اگر انسٹیڈ آف انسٹنگ اگر ہر کوئی اپنی ڈیو ٹی کرتا ہے تو اگر ہر کوئی اپنی ڈیو ٹی کرتے ہیں تو there will immediately be the rule of order established among mankind there will be مطلب کیا ہوگا there کے معنی وہاں نہیں مطلب بولتے ہیں نا ایسا ہو جائے گا so immediately foran کیا ہو جائے گا be the rule of order rule of order establish ہو جائے گا آ جائے گا استعمال ہوں جائے گا ہمارے لوگوں میں مینکائن میں انسانیت میں مان میں مطلب ایک سے زیادہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ہم بولنا ہے کہ ایک انسان ہے جو آج پاس کے کوئی دو لوگ بیٹھے تو بٹوین کا استعمال ہوتا ہے لیکن بہت سارے تو امان کا دیکھیں مہاتمہ گاندی نے کہا یہ اب bring out ہمیں کیا بولنا ہے bring out what this statement means to you in the present context اب اس کے اندر کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ ساری چیزیں یہ statement کے معنی ہے آپ کے نظروں میں کیا ہے means to you کیا مطلب ہے in the present context آج آج کے دور میں اس کا کیا مہت وہ ہے آپ کے نظر میں وہ آپ کو مطلب یہ کرنا ہے بتانا ہے دیکھتے اس کا انسر کس طریقے سے handle کیا گیا ہے کس طریقے سے لکھا گیا ہے by the above statement مطلب اوپر کے statement سے اوپر کے statement سے جو دیا ہوا ہے گاندی جی believes اب یہ believes کیوں آیا ہے یہ verb کا fifth form ہم مانتے ہیں میں نے آپ کو پہلی پڑھایا ہے کوئی بھی ایک نام کے ساتھ yes وغیرہ لگ جاتا ہے تو اگر believe ہے تو believes بن جائے گا that rights and duties have an organic relationship that کیا مانتے ہیں کہ rights and duties جو بھی اپنے حقوق ہے حق ہے اور duties ہے جو بھی ہمارے کرتے ہیں وہ کیا ہے organic relationship رکھتے ہیں اب یہ n کیوں آیا ہے کیونکہ یہ اسے ووبل سے start ہوا ہے اب ایک organic کے معنی ہوتے ہیں کہ مطلب ایسا food جس میں ہم chemicals وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے لیکن دوسرے کے معنی ہو رہے ہیں ہاں پر کہ جسے harmonیس لی مطلب دونوں ایک طرح سے fit ہے ایک دوجہ کیلئے ہی بنے ہیں تو ایسا ان کا relationship ہے مطلب یہ اوپر والا جو دیا rights اور duties کا rights are embedded in duties مطلب یہ rights پہلے سے ہی جڑے ہوئے مطلب اس میں سمائے ہوئے ہیں کہیں میں duties میں and if we care of our duties اور ہم ہمارے duties کی قدر کرتے ہیں کرتے ہوئے کی قدر کرتے ہیں we would automatically enjoy our duty rights مطلب due rights جو بھی ہمارے rights سے ہم automatically اس کا enjoy کرنا شروع کریں گے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے if we care یہ دیکھیں یہاں پر simple پریزنٹ استعمال ہو اور یہاں پر would کا استعمال ہو would اور یہ verb کی فرس مام تو اسے ہم conditional sentence کہتے ہیں ہم اسے دوسری ویڈیو میں آرام سے دیکھیں گے ہم بولتے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں وہاں پر جاتا ہوں مطلب اگر میں آیا تو تم سے ملوں گا اس طریقے سے ہم بولتے ہیں اگر میں آتا تو تم سے ملوں گا اگر میں گیا تو میں یہ کروں گا اس طریقے کے sentence اس طریقے سے استعمال ہوتے فرس وام لگا کر اور یہ والے تو ہم دیکھیں گے اسے ڈیٹیل میں گانجی جی گانجی جی tries to counter the concern the common perception مطلب گانجی جی کیا کر رہے ہیں counter کرنے کی کوشش کر رہے ہیں tries to counter یعنی counter کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر مطلب ایک طرح کا کیا کر رہے ہیں مطلب ویرورت کر رہے ہیں ایسا بولیں کہ آپ کو یہ بات وہ نہیں مان رہے ہیں گانجی جی tries to counter the common perception جو common perception perception کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے دھانہ ہوتی مطلب ideology جنہیں ایک طرح کی سوچ جی سے کہیں گے ہم from my perspective بولتے ہیں ہم ہمارے نظریے سے مجھے ایسا لگتا ہے میرے حساب سے تو وہ ہی common perception تھا that rights and duties are antithetical rather مطلب کیا ہے کی جو rights ہے rights اور duties ہے وہ antithetical ہے مطلب antithetical یعنی اپوز ایک دوسرے سے الگ ہے سمجھ لیجی انکمپلیٹ ہے مطلب دونوں دونوں کا کوئی میل ملا آپ نہیں اس طریقے سے ہم بول سکتے انکمپیٹیبل ہے اس طریقے سے ہم بول سکتے ہیں he establishes that rights and duties are complementary to each other اب اسی کے opposite میں کیا آپ بول رہے ہیں گاندی جی لوگ کا مانا ہے کہ یہ دونوں complementary نہیں ایک دوسرے کو پورا نہیں کر سکتے مطلب یہ الگ ہے یہ الگ ہے لیکن گاندی جی کیا بول رہے ہیں establishes that rights and duties are complementary to each other complementary یعنی ایک دوسرے کو پورا کرتے ایک دوسرے کو پورا کرتے اس سلسلے میں ہم complementary کا استعمال کرتے تو گاندی جی کی یہ دار نہ آئے تھی یہ سوچتی اور لوگوں کی اس وقت وہ سوچتی کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ انتریکل ہے مطلب ایک دوسرے سے الگ ہے اسے اسے الگ طریقے سے دیکھنا ہے اسے الگ طریقے سے پھر دیکھیں آپ in the پریزنٹ کونٹیکس آج کسی دور میں مطلب اس کا اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ آف گاندی جی is as relevant as is as relevant as it was when it was spoken look this statement بول رہی جو statement بولا گیا گاندی جی کا آف گاندی جی is as relevant as مطلب اتنا ہی relevant ہے it was it was یہ تھا when it was spoken جب یہ بولا گیا جب یہ بولا گیا وہ بھی آج ہی relevant ہے ہم اس استعمال کرتے بیچ میں adjective ہم بول سکتے کہ میں ایسا ہوں مطلب میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں بولتے نا گاندی جی جی بولا تھا تب تب ہی بھی جب سے لے اب تک اس کا مہت ریلیون ریلیون رکھتا ہے آپ کے دور میں بھی ہو یہ بولا گیا تھا گاندی جی بول سپوکن بھائی گاندی جی پہنسو سینڈر 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 یہ بھی ہم دیکھ چکے پھر دیکھیں اب ٹوڈی ایوان مور پیپل شای away فرم فول فلیلنگ دیر ڈیوڈی ڈیوڈی سی بیس سارے لوگ شای away مطلب در کے کار آن confident نہیں ہوتا ہے اس کے کار آوائٹ کرتے ہے لوگ اسے شای away from fulfilling کس طریقے سے from fulfilling یعنی بہو بجا لانے سے جیسے duties rights کو سمجھ میں اسے پوری طریقے سے عمل نہیں کر آن ڈیوڈ نوٹ بی ریوارڈ مطلب کیا ان کا کیا پرابلم ہیں کی لوگ شای away کرتے ہے مطلب ڈر جاتے ہے ایک طرح سے جس کے اندر confident نہیں ہو تو شای away کر نا کہتے ہے ویت rise to their satisfaction مطلب انہیں کوئی reward ملنے والا نہیں اگر کوئی انہوں نیگیوٹیوٹی پالتی رکھتا ہے کہ اگر کوئی تیار کر تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں میں فیل ہی ہو جاؤں سوسائیڈی کیا ہے اس سمرت ہے اچھی نہیں کر پا رہی اس کا ویل فر یعنی کلیان اور یہ ہی کیا کیا لیٹ کر گیا ہے لے کر گیا تک ریزنمنٹ تک آل آراؤون آراؤنڈ 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 پورے علاقے میں پورے دیش میں سمجھ لیجئے سوشیل انڈریز بے چین ہو چکی لوگوں میں تو اس طریقے سے ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں دیکھیں آراؤنڈ 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 دس اس طرح یا اس پرکار گاندی جی تیلسمان شوز بیس وی آراؤنڈ شوز بیس وی آؤ مطلب اسی کے لیے اچھے سی راستہ بتاتے گاندی جی بی انڈرس تین اگر آراؤنڈ بی آراؤنڈ سمجھ آراؤنڈ آراؤنڈ بی آراؤنڈ آراؤنڈ بی آراؤن آراؤن بی ایبل آراؤنڈ 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 جو سب کو سب مانیں گے اس طریقے سے ہم بولے گئے تو دیکھیں یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا جس کا ہم نے ساری چیزیں تین اتابع کے بارے میں پڑھے ہے جو بھی انہوں نے لکھا ہے انسر بوکلٹ میں اور دیکھیں اگر آپ سچ میں بھی یو پی سی کے لیے انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے کہ جو آنسر لکھا جا رہا ہے یو پی سی ٹاپر کے دوارہ وہ کیسا لکھا جاتا ہے تو آپ اس چینل کو فالو کر سکتے ہیں اور جو بھی ساری چیزیں اگر کوئی پرابلم ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسنے آیا تو اسے لائک کیے بھی نہ بلکل نہ جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو بھی انٹریسٹ تے رہے اس کے ساتھ اور ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چینل کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ